اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آج کا آپ کو بہت پسند آئے گا میں نے بہت سے ویلوگ بنائے لیکن فالوار ابھی تک نئی آ رہے ہیں تو ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس چینل کو سسکرائب کریں ہپ اور مسٹر عدیب کو اور ساتھ میں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ کریں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں میرے ویلوگ اور میری کوک صورت باتیں تو ضرور آپ میرے اس چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں کئی اور جانے کا میں فلان کر رہا ہوں پیدل ہی پیدل جائیں گے بائک تو ہے نہیں میرے پاس نہ ہی مجھے چلا نہ آتا ہے بائک کا تو چلی ہی موف کرتے ہیں یہاں سے انڈین مووی کے پرانے پرانے جو گانے ہوتے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں میں بہت ہی شوق سے سنتا ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اج موسم بڑا زبردست ہوا تھا صبح سات بجے جب میں یہاں واک پہ نکلاتا اور بہت زیادہ 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 میں نے انجوائی کیا اور کیمرے کی طرف میرا ہاتھ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ایک سے ایک جگہ چلی تو وہیں پہنچتے ہیں جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں پر جاتے ہیں دکھاتے ہیں وہاں کا ویو پیدل ہی پیدل تو جانا ہے بائک چلانا تو مجھے آتا ہی نہیں ہے نہ میں نے بچپن میں سائیکل چلایا نہ مجھے شوق تھا تو ہاں جا کے مجھے ضرورت پڑھائے سائیکل کا یا بائک کا تو دونوں میں چلانا نہیں جانتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچپن میں میں نے نئی سیکھی ہیں بہت سارے بچوں کے ایسے شوق ہوتے ہیں سائیکل چلانا وغیرہ اور بہت ساری ایکچویسز کرنا گیم کلنا تو یہ مجھے نہیں تھے بچپن میں میرا سونچ بلکل مختلف تھا دوسرے بچوں سے اور حاج مجھے پسٹانا پڑ رہا ہے پتہ نہیں کیا ناک پہ آکے بیٹھ گیا ہے ہائے گائز میں آج کاؤں ہوں ایک اور نئے لوکیشن پر میں جاں جاں چلتا جاؤں گا تو آپ کو اور بھی اچھے اچھے نظارے دکھتے جائیں گے اور پہلے بھی یہاں پر آیا تھا لیکن یہاں میں نے ویڈیو نہیں بنایا بہت ہی پرانا درخت ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے ناریل کے درخت پورے لائن پر یہ ناریل کے درخت لگے ہوئے ہیں آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کتنا کوبصورت لوکیشن ہے چیک کریں یہ لوکیشن بہت ہی کوبصورت لوکیشن یہ ناریلوں کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پریش ہوا چل رہا ہے یہاں پر اور ساتھ میں زمین پر ٹیکٹر والا ٹیکٹر چلاتے ہوئے وقت اپنی دن میں مگن اور گانے سنتے ہوئے یہ حل چلا رہا ہے ٹیکٹر چلا رہا ہے سوری یہاں پر زمینوں پر کتنا کوبصورت نظر ہے یار دل باغ باغ ہو گیا کیا نظر ہے یار ہوا کافی لش پش چل رہا ہے یہاں پر ٹیکٹر والا اپنے دن میں مگن ٹیکٹر چلاتے ہوئے میرے پیچھے ٹیکٹر والا ٹیکٹر چلا رہا ہے اور ساتھ میں بہت ہی کوبصورت کانے بج رہے ہیں ٹیکٹر میں سے موسیقی 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 یہ جگہ ہیں آپ کو بہت ہی اچھا لگیں گی بیٹھتا ہوں اور ریسٹ کرتا ہوں بہت ہی کوبصورت جگہ ہے کجور کے درخت پہلے آپ کو جہایتے ہیں ناریل کے درخت اور اب یہ میں آج پا ہوں کجور کے درختوں کے پاس یہاں بہت سارے کجور کے درخت ہیں اور اس وقت سردی کا موسم ہے تو کجوروں کے درختوں پر کجور نہیں لگے ہوئے اور ان کا جو ایک پل ہوتا ہے کجور کا وہ نہیں لگا ہوا تو توڑی دیری میں یہاں ریسٹ کرتا ہوں تقریباً ایک کلومیٹر ہو جکے ہیں مجھے چلتے ہوئے تو یہاں میں بیٹھوں بہت ہی ڈنڈی چاہوں ہے اور بندہ یہاں پر آرام کر سکتا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے قدرت بھی کیا کیا سازگار کرتا ہے کسی چیزیں بناتا ہے جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اپنی طرف مغزوز کرتے ہیں تاکہ انسان ہمیں اثرت سے دیکھتا رہے اور پیار ہر چیز سے ہو سکتا ہے پرندے سے بھی ہو سکتا ہے اور درختوں سے بھی اس کائنات کے مالک نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی بہت ہی خوبصورت ہوا چلنا چاہوں میں میں نے ریسٹ کیا تو ابھی میں چلتا ہوں کئی اور مجھے ایک اور لوکیشن دیکھ چکا ہے تو میں آپ کو وہاں جا کر دیکھاؤں گا دیکھتا ہوں رستہ اگر یہاں سے نکلتا ہے تو آپ کو وہاں جا کر دیکھاؤں گا لوگ بھی یہاں کیتوں میں کام کر رہے ہیں تو یہ کیت بڑی محنت سے ہوگائے جاتے ہیں اور کسان یہاں پر محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ان کو محنت کا پل ملتا ہے یہاں کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو یہاں کی خوبصورتی بے مثال ہے جہاں نظر دوڑا ہو وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسا ملے گا کہ آپ کو اپنی طرف کینچ رہا ہوگا اور بھولا رہا ہوگا اپنی طرف مقزوز کر رہا ہوگا یہ آپ دیکھو یہاں گائیں بدنے ہوئے ہیں ایک اور کونہ بھی مجھے مل چکا ہے یہ چوتھا کونہ یہ جو میں نے دیکھا نہیں تھا پہلے کبھی تو ابھی یہ بھی میں نے دیکھ لیا بہت ہی پرانا جگہ ہے یہ بہت ہی زیادہ پرانا جگہ ہے اور یہاں پر بہت ساری پرانی ایسی جگہ ہیں جو پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی یہ کونہ اندر تو میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ بہت ساری جاڑیاں ہیں اور آپ کو دیکھاتا ہوں یہ کنڈی یہ اسی کونہ کا کنڈی ہے بہت ہی پرانی جگہ ہیں یار بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کر پرانے وقتوں کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں موسیقی موسیقی کپی گھومنے کے بعد میں آج کاؤں یہاں پر ایک اور لوکیشن مجھے مل چکا ہے بے ادھی کوبصورت اور یہ آپ کو دیکھائیں گے جا کر اور ساتھ میں کوبصورت مجد یہاں لوگ بیٹھتے ہیں کپی کوبصورت جگہ ہے یہ دو مٹھے لگے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ پانی پیتے ہیں بیٹھتے ہیں اور میں جا کر یہاں بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر اگر آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ مزہ آ جاتا ہے یار بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر یہاں بیٹھتا ہوں اس کے بعد ہی ہم چلیں گے گھر امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا جا رہا ہوں گھر کی طرف امید کرتا ہوں کہ ہاچ کے ویلوگ آپ کو اچھا لگاؤ گا میں آج کہوں گھر پر تو یہی سے اپنا ویلوگ اینٹ کرتے ہیں بائے بائے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویلوگ میں